جی مرزا صاحب جی بابا جی ہے ایسے درہی ہیں جیسے آپ نے بتایا ہے کسی کو بات اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے کسی کو نہیں لگتی تو اس کی اپنی مرضی یعنی مطلب بات کرنے کا کہ آپ جو نیو کمر ہیں جو پیجنز لاوز ہیں ان کے لیے آپ کا جو میسج ہوتا ہے صرف یہی ہوتا ہے کہ ان کے جو علم میں اضافہ ہو جائے کہ ان کو پتا چال جائے کہ جو اچھے کموتر ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں بابا جی کو بھی ابھی شہیڈ کرتا ہوں اور متمام جتنے بھی میڈیا کے اوپر استازہ اکرام ہیں جو نیو کمر کو یہ میسج دیتے ہیں کموتروں کی پہچان کے بارے میں بتاتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ بابا جی نے یہ کام شروع کیا ہے اور مجھے بہت خوش ہو گیا کافی سارے استازہ اکرام جو پاکستان کے ہیں انہوں نے بھی یہ کام شروع کیا ہے اللہ پاک ان کو ان کے زندگی لمبی کرے اور ان کو اپنی زمان میں رکھے جنہوں نے یہ بتانا شروع کر دیا ہے ماشاءاللہ ابھی جو جتنے بھی نیو کمر جو ہیں ان کو پتا چلے گا ان کو اچھے کموتر کی پہچان کے ہیں باقی جو بابا جی نے بتایا ہے کہ کھلے جوڑ اور باندھ جوڑ میں میرے پاس الحمدللہ میں یو اے میں تقریباً بیس بائیس سال سے یہاں پہ کنٹینیو چھوک کر رہا ہوں تو اس میں کوئی ڈکی چھوکی بات نہیں ہے آپ کو میں آپ کی آپ نے ٹرافیاں بھی دکھا دوں گا سہی ہے الحمدللہ میرے پاس تکریباً دو ہزار سے پہلے میں نے شوک کی ہے یعنی نائنٹی نائنٹی ایٹ میں تو یہاں پہ اور جتنے بھی اسو چیتر وساک جے تھاڑ کے جو ٹورنا میں ٹوتے ہیں صحیح ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہوں میں صحیح ہے تو باقی ادھر بھی جتنے بھی بندے ہیں ان کو پتا ہے تو آپ کو میں اپنی ٹرافیاں بھی دکھا دوں گا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پاس جتنے بھی کبوتروں نے پرفارم کیا ہے نا ہاں تقریباً سو میں سے ایک ایک کبوتر ہوئے گا ایک یا دو پیس میرے پاس ہوئیں گے یہ تھوڑے جوڑک پھولے کے ہیں جنہوں نے پرفارم کیا ہے لیکن نا یہ جو آپ کا اب ایک سیٹ چل رہا ہے کبوتروں کا پچھلا سیزن بھی اڑا ہے اس سے پچھلا سیزن میں یہی سیٹ اڑا تھا میرے تو دو تین سال سے کبوتر گئے ہی نہیں ہے بلکہ جتنے بھی آدمی جو منصف اور لجنہ ادھر آئی ہے جو ٹورنامیٹ کمیٹی ہے جو ٹورنامیٹ ارگنائز کرواتے ہیں اوشام کو وہ چیکنگ کرتے ہیں کہ یہ دو سال سے ان کا نمبر آ رہا ہے اس میں فرسٹ سیکنڈ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن میں نے لی ہے اور سات کبوتروں کے ساتھ الحمدللہ سیمٹی سیپس ایٹی تک یعنی سیمٹی فائیف پلاس ایٹی تک میرے سات کبوتروں نے گھنٹے بنتی ہیں گھنٹے بنتی ہیں اور مردہ جی چھتے کتنی اڑتی ہیں کم از کم چھتے بابا جی کبھی کبھی فیفٹی پلاس بھی ہوتی ہیں سکسٹی بھی ہوتی ہیں ستہ رسی بھی ہو جاتی ہیں زیادہ بھی ہو جاتی ہیں گرمیوں میں تھوڑی کام ہوتی ہیں اسو چیتر و ساکھ میں زیادہ ہوتی ہیں گرمیوں میں فوٹی فیفٹی کے درمیان ہوتی ہیں کیونکہ یہاں کا موسم جو ہے نا وہ زیادہ ہے جو ہے وہ گرم ہوتا ہے نمی بہت ہے مطلب اچھا مردہ جی ایک اور سوال سخت ہے جی جی اگر آپ کی جادہ تو تو کر سکتا ہوں بھی جی بلکل کیوں نہیں بابا جی میں نے سوال کار سکتے ہیں تاکہ لوگوں کی دماغ میں بھی آئے اور ان کے علم میں اضافہ ہوں مردہ جی جو کبوتر گرمی کے اندر پرفارم کرتا ہے یا جو کبوتر اس طرح کارلے تھے جو کبوتر ٹھان میں پرفارم کرتا ہے وہ گرمی کے اندر اتنی اچھی پرفارم نہیں کرتا کیوں جو آپ صحیح دینا ہے بابا جی یہ تو مطلب بات کرنے کا گیار بننے کو تو اس بات کا علم نہیں ہے آپ کو علم ہے تو میں نے آپ سے پوچھا ہے نا مطلب میرے پاس ایسے کبوتر ہے جو سردیوں کے اندر پرفارم کرتے ہیں اور گرمیوں کے اندر نہیں کرتے پرفارم ان میں کچھ ایسے کبوتر بھی ہوتے ہیں جو مطلب دونوں میں دونوں مطلب میں پرفارم کرتے ہیں پہلے فرق یہ ہے فرق یہ ہے بابا جی جو ملک پولے جسم والا نرم جسم والا جو ہوتا ہے نا وہ کبوتر گرمی میں سردی میں پرفارم کرے گا شام تک جو ملک پولے گا اور یہی کبوتر گرمی میں ڈی پرفارم کرے گا ابھی ایک جسم وہ سخت جسم والا جو کبوتر ہوئے گا وہ گرمی میں پرفارم کرے گا اور سردی میں وہ رات رہ جائے گا اور ایک ایسا جسم ہے وہ گرمی میں بھی پرفارم کرے گا اور سردی میں بھی پرفارم کرے گا ما شاء اللہ وہ جو جسم ہوئے گا وہ اس کی صحیح ہے اس کی پچھان کی ہے بہت دوستوں نے میرے سے پوچھا ہے کیونکہ یہ ہم دونوں اس کبوتر کے اوپر ہاتھ بھیرتے رہے ہیں وہ لہنچال ایک کبوتر پر ابو سعود کے جا جا کر ٹھیک ہے اس کی پچھان کیا ہے اصل میں بہت دی یہ سوال ہے مطلب جو آپ سے پوچھے گنا پچھان کیا ہے ٹھیک ہے علم کھلانا چاہیے آپ علم کھلاتے ہیں چاہیے وہ یار لوگ میرے تھے کبوتر آپ ہاتھ میں پکڑتے ہونا بھائی صاحب آپ کبوتر کو جب ہاتھ میں پکڑو گے نا تو کچھ کبوتر ایسے ہوتے ہیں آپ کو بتاؤں گا یہ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں یہ نوٹ گالیں چاہیے جس کو تو سمجھ آگئی ٹھیک ہے اور جس کو نہیں سمجھ آئی اس نے مزاقی اڑھانا ہے صحیح ہے کیونکہ ہم لوگوں کو جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کیونکہ میں نے اتنا ٹائم ہو گیا یوں ایک کے اندر شہو کر رہا ہوں اور میں آپ کو اپنی ترافیان بھی دھکا دوں گا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے ایک نالج ہوتا ہے جس کے اپر آزمی پرفان کرتا ہے ایسے نہیں ہوتا کہ تکا لگیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایک دفعہ تکا لگیا دو دفعہ تکا لگیا صحیح ہے بار بار تکے نہیں لگتے بار بار تکے نہیں لگتے آپ ایک کبوتر کو جب بھی پکڑیں گے نا تو آپ جب بھی اس کے جسم کے اوپر آتھ پھیریں گے وہ کبوتر تھوڑا ہاتھ کا ذرا سٹائل منا کے دکھو کیسے آتھ پھیر ہوگے آپ اس کی کبوتر کو پکڑیں گے نا جب بھی کبوتر پکڑتے ہیں ہر آدمی کا سٹائل علاق علاق ہے صحیح ہے جب بھی آپ کبوتر کو پکڑ کے ہاتھ پھیرتے ہیں نا کبوتر چاہیے آپ وہ دیکھتے ہیں کشتی دیکھتے ہیں اس کی کشتی اس کی دیکھتے ہیں جب بھی آتھ گمانے کے بعد نا آپ وہ دیکھتے ہیں یار اس کو تو تھوڑا جھوڑ کھولا ہے چاہیے آپ کو نرم لگ رہے ہیں آپ دو تین دفعہ جب بھی اس کے آپ پر آتھ پھیریں گے نا یا کبوتر کسی کو پکڑا دیں دو تین بار آتھ پھیرنے کے بعد وہ ہی کبوتر آپ پکڑیں گے نا وہ جسم کو ٹائٹ کرے گا اور جوڑ آپ بولیں گے یہ میں نے کبوتر ابھی دیکھا ہے اس کے جوڑ کھولا تھا ابھی باندھ کیسے ہو گیا یہ لوگوں کے لیے مزاق ہے میں جو یہ بتا رہا ہم نا اپنے کبوتروں کے اوپر آپ پریکٹیکل کر کے دیکھو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کبوتر آپ آدمی کا تریند کسی کا بھی صاحب لگا لو جب بھی آپ سٹارٹنگ میں آپ جب بھی تھوڑا رننگ کرتے ہیں یا جن میں جاتے ہیں یا اکسرسائز کرتے ہیں تو جب بھی آپ کا تھوڑا سا جسم وام اپ ہوتا ہے نا ٹائٹ ہو جاتا ہے صحیح ہے تو یہ بھی کہانی اسی طرح کی ہے لیکن ہر بندے کی سمجھ میں نہیں یہ بات آئے گی بھائیوں اس میں آواز کیا آپ لوگوں کو ٹھیک نہیں آ رہی کیونکہ ایک بھائی بول رہے ہیں کہ اس میں آواز ٹھیک نہیں آ رہی اس میں چیک کر رہا ہاں یہ درہ بتا دیئے کارلی انیل اپنے فون میں دیکھیں درہ آواز آ رہی تو یہ چیک کرو تو آنے فون چی آ رہی ہے وہاں سے جی میں تو جناب جو میرا اپنی رائے یا میرا اپنا ایکسپیرنس ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے تک شیئر کیا ہے صحیح ہے وہ آپ لوگوں کی اضلاع کرنے کی کوشن کر رہا ہے واقعی آپ ٹھیک ہے یار ٹھیک ہے یار بھائی ٹھیک آ رہی ہے آواز ٹھیک آ رہی ہے چودری یسین صاحب ہی گوٹے کارلینے سرکار ہے لو جی آج جو بات تھی فلیکسیبل اڈی کی ٹھیک ہے جی وہ بھی آپ کو بتا دی کہ وہ کیسے ہوگا کہ جیسے آپ نے کبوتر آدمی پکڑا ہے آپ نے اس کی اڈی پہ ہاتھ پھی رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ آپ کو کبوتر نرم محسوس ہوا یا اس کے جوڑ تھوڑے نرم محسوس ہوا آپ نے دو تین دفعہ یا ایک دو بندوں کے ہاتھ میں وہ کبوتر گھوم کے آپ نے دوبارہ وہ آپ کی ہاتھ میں کبوتر آیا ہے تو وہ کبوتر آپ کو محسوس ہو رہا ہے جوڑ بڑے تنک ہے وہ فلیکسیبل اڈی والا کبوتر ہوتا ہے دونوں محسوس میں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پرفارم کر کے دکھائے گا کبوتر اور بیٹھے گا بیٹھے گا نرم محسوس میں بھی اڑ کے بیٹھے گا سخت محسوس میں بھی اڑ کے بیٹھے گا اچھا جو بھائی کہہ رہے ہیں نا ریکارڈنڈ مووی یہاں ریکارڈنڈ مووی میں نے بقیدہ بنائی ہوئی ہے وہ بندہ بچارہ جو ہوتا ہے نا تھوڑا سا کام میں لگاوا ہے اس کو ٹائم نہیں مل رہا جس کی وجہ سے نا وہ مووی ابھی تک آئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور جس بھائی کو بھائی کوئی بات اچھی نہ لگی ہو تو اس سے مادرت ہے ٹھیک ہے ہمیں اس وقت دو اجازت توہوں میں یاد رکھو کوشش یہی ہے کہ اچھی کبوتربادی جو ہمیں پتا ہے آپ لوگ کب پچھاؤں ٹھیک ہے بہت سارے میں نے دوست یہ مووییں بنانے کی وجہ سے اپنے کھو دیئے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دوست تھے ہی نہیں کہ جو کسی کی اصلاح دیکھتے ہوئے خوش نہ ہوں وہ دوست نہیں ہے کیونکہ اصلاح کرنی چاہیے اس سے اللہ راضی ہوتا ہے باقی دعاوں میں یاد رکھو اللہ حافظ